نکے کا مسئلہ اب یہ بارم کے اندر کے ساتھ میں نکاہ ہوا تو یاد رکھ لو سنت مہندی لگانا سنت لا حول ولا خوبة الا باللہ حرام مہندی لگانا مرد کو حرام نہیں حضرت دو انگلیاں لگانا سنت کہتے ہیں کون بولے عالمہ کچھ سنت سکھائیں گے نکے کے رو سکھائیں گے نہیں حضرت سنت تھے نا دو انگلیاں کو لگا سکتی نا انہوں بخاری مسلم سب پڑھ لیے ہیں اس میں لیکھو تھا دو انگلیاں میں لگانا دو انگلیاں میں نہیں ایک کریہ خالی دوپے لگا لیتے وہاں دوپے اوپر کا دوپہ لگا لیتے ایک نہیں لگا لیتے خالی ایک راؤنڈ کے چکر ہے ایک اتا لگا لیکو اتنے دو انگلیاں میں لگا لیتے تو سنت لا حول ولا خوبة الا باللہ حرام ہے مہندی مرد کو حرام عورت پرہنگ لگا لندے اس کی اجازت اسے وہ مرد کے لیے ایک انگلی میں بھی نہیں لگا سکتا مرد ایک انگلی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مخنص مخنص بولے تو ہجڑا دو انگلی میں لگا کے آگیا انگلی میں لگا کر نبی کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیرے فرمایا کہ اس کو شہر بدر کر دو نکال دو یہاں سے شہر سے نکال دو مرد نہیں بلکہ مخنص ہجڑا دو انگلی میں لگا کر کیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نہیں بھگایا مجید نبوی سے بلکہ شہر بدر کر دیا اسے مدینہ سے باہر بھگا دیا اسے تو رسول کو پسند نہیں ہے مہندی نہیں لگانا مرد ایک انگلی میں بھی نہیں لگانا سننے کی چین منگنا نہیں حرام ہے سننے کی چین بھی منگنا نہیں بھکاری کوئی بھکاری آج کے بعد کوئی بھکاری اس کے ماں باپ بھی بھکاری انہیں بھی بڑا پکا بھکاری اسے لڑکے نہیں دی دینا اسے بڑا بھکاری کو نہیں جان دے چاندی کی چین سنت کون بولا اس کے کون بولا کون سے مفتی فتوہ دیا یہ چاندی کی جائزے بھول کر کے چاندی کی چین بھی حرام ہے چاندی کی ایک انگلٹی ماں باپ ساسرے ساسرے دے دا لے تو لے لیو خوشی سے پروانی انگلٹی چاندی کی دو وقت کے کھانا بیچا تو دو وقت کی روٹی ملی تو اتنا قیمت کی چاندی کی انگلٹی پیننا سو اتنی موٹی دال لینا اس کے کون سے کی زمین خود کو فتر لاکھو دینا بڑا ڈائیمنڈ کا فتر اسے وہیسا کنگر کا ایسا ہونا وہیسا ہونا نام لکھا کو دینا اس کے انگلے اس کے جورو کا نام دل میں لگا لے اس میں وہ دکھاتا انہیں انشاءالان دال کو ماباپ بھی کم نہیں ساسرے بھی کم نہیں شادی سے پہلے انشاءالان دال کو دیتی جورو کے مرد کے انشاءالان انہوں دال کو دے سننے کی انگوٹی یہ پین کو کونسی اچھی کہاں جاتا ان کا انجام کیا ہوتا اللہ جانے اللہ کے رسول جانے اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی گفتگو آپ کو سننی ہیں اس لئے آپ حضرت جل سے آنے کی کوشش کریں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو مسلمان بن کر جینے مسلمان بن کر مرنے کی توفیق